حضور کے بات آیا ہو کہ حضور میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے پیسے زیادہ مل جائے ایسی مثالیں بے شمار ہیں کہ جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے دعا فرمائی مغفرت کی آخرت کی بلائی کی تو صحابہ اکرام لبت پڑے ایک مطلب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ آخرت میں ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل برمائے بے حساب جنت میں داخل برمائے اور وہ ستر ہزار ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید ستر ہزار اتنی بہت آداد میں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب حساب کتاب لیے بغیر جنت میں داخل برمائے یہ بیان فرما ہی رہتے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے کہ ایسے دعا فرما دی یہ بڑے بھی لگتا ہے ان میں شامل فرما دی تو حضور اکدہ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی کہ اللہ ان کو بھی شامل فرما دی تو یہ دیکھا کہ ان کے لئے دعا ہو گئی ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا صلی اللہ میرے لیے بھی تو آپ نے فرمایا صدقہ کب یہا ہے اکاشہ اکاشہ سبقت لے گئے یعنی ان کے لئے دعا فرما دی اور آگے فرمایا کہ یہ سبقت لے گئے بس تو اب اللہ تعالی جس کو جا ہے اس میں داخل فرما دے اس کا کرم ہے تو وہاں دیکھو حضور کے لئے حضور نے جو دعا کی تھی اکاشہ کے لئے تو دوسرے صحابے کرام کے دل میں بھی خواہد پیدا ہوئی کہ یہ دعا ہمارے لئے بھی ہو جائے آخرت کی بات بھی لیکن مال کی ذاتی جو دعا فرمایے حضور اکاشہ کے لئے کوئی آگے نہیں بڑھا کہ حضور میرے لئے بھی کر دیجئے آج کسی صحابے کے بارے میں یہ منقول نہیں وجہ کیا ہے کہ مال کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی ان حضورتِ صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ نے واجمائین کے دل میں مال کی کوئی وقعت اور حیثیت تھی نہیں مل جائے تو بہت اچھا سبحان اللہ اللہ کی نعمت ہے نہ ملے تو بھی صبر ہے اور شکرہ اللہ تعالیٰ کا اس واسطے کے چند روز کی زندگی ہے ملا ملا نہ ملا نہ ملا وہ حالت یہ تھی کہ وہ جیسے اس نے بعد اچھا سفر مرہوم نے کہا کہ یہ کہاں کا فسانہ سود و زیان یہ کہاں کا فسانہ سود و زیان جو گیا تو گیا جو ملا تو ملا کہو دل سے جو فرصتِ عمر ہوتم جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا تو یہ یہ تھا کہ مال کی کوئی وقت تھی نہیں مل گیا تو سے بس بھئی اپنا کام چل جائے جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے بس زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش اور اس کی فکر بھی نہیں دنیا سے دنیا سے ذیرہبتی کا یہ عالم تھا زہد کا اوزاد صحابہ اکرام حضرت اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے خزانے قدموں میں ڈھیر ہوئے اور نظر دھڑ کے بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضور اخدس صلی اللہ تعالیٰ کی صحبت کی برکت سے دنیا اور اس کی مال و دولت کی حقیقت ان حضرات صحابہ اکرام پر منکشف فرما دی تھی کہ یہ پچھ ایسے اتنی رکھتا تو اس وقت کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انس کو دعا دی دی مل گیا بہت کچھ لیکن دوسروں کے دل میں کوئی حرث یا خواہش یا تمنہ پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں بھی مل جاتا ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے بھائی دیکھو صحابہ اکرام میں کتنے حضرات سے جو مالدار بھی تھے حضرت غشبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اچھے غاتے مالدار لوگ تھے حضرت طرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ اکرام کسی صحابہ نے کبھی آ کر یہ نہیں کہا حضرت عبد الرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رسول اللہ ایسی دعا کر دیجئے کہ جیسے حضرت عثمان ایسے میں بھی ہو جاؤں مالدولت کے ذات سے جیسے بہت سے حضرت عبد الرحمن ابن عظیٰ عنہ ایسے میرے پاس بھی ہو جائے اس واسطے کے دنیا کی حر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نے بلکل لیا ختم فرما دی تھی تو معلوم ہوا کہ بھئی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کیجے اور کوئی تنجید تکلیف اے اللہ نہ دیجئے ووسط کے ساتھ زندگی کزارنے کی توفیر طرح فرمائیے باقی زیادہ مالد والد کے دھیر جمع کر لینا یہ تو اپنے اوپر ایک وبال مول لینا ہے اللہ بچائے اس واسطے میں نے وائدہ ماجد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی درجہ اقلت فرمائے یہ فرمایا کہتے تھے میں ہم لوگوں کے لیے کہ میں تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی معاشی طور پر تکلیف ہو دیجے نہیں کسی کا محتاج نہ کیجے کوئی تکلیف نہ دیجے لیکن ساتھ ساتھ یہ انہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو زیادہ مالدار بھی نہ برائی یہ وقتہ دعا کرتے تھے کہ زیادہ مالدار زیادہ دولت مند بھی نہ برائی اس وقتہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جب زیادہ مالدار دولت مند ہونے سے فتنے میں پڑھنے کا زیادہ احتمال ہے اس وقتہ تکلیف تو ہو نا لیکن بہت زیادہ دولت مند بھی نہ ہو یہ سبق بھی اس روایت سے مل رہا ہے کہ دوسرے صحابے کرام نے اس کی حرث نہیں فرمائی تو حرث ورث نہ کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حلال طریقے سے اور اگر کوئی تنجید ترشیہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے لیکن زیادہ مالدار دولت مند ترمایہ دار بننے کی خواہش اور اس کی فکر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کی محبت سے بچا مال ہو ضروت کے مدعوط حاجت کے مدعوط لیکن مال کی محبت نہ ہو اس کی حرث نہ ہو اللہ تعالیٰ مال دے مگر اس کی حرث نہ دے اس کی محبت نہ ہو اللہ علیہ اللہ کیسے نے پوچھا کہ اگر نفل کے جماعت میں دو آدمی ہو تو یہ دوسرا آدمی برابر میں کھڑا ہوگا یہ بھگر پیچھے کھڑا ہوگا امام کے علاوہ اگر ایک ہی آدمی ہے تو وہ برابر میں کھڑا ہوگا دو ہوں گے تو پیچھے کھڑا ہوگا اللہ علیہ اللہ آگے حدیث ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں یہ حضرت انس بعد میں جیسا میں ابھی روایت میں گزرا حضرت ام سلیم نے ان کو حضور اغضر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پیش کر دیا تھا یہ حضرت اللہ یہ آپ کے خادم کے طور پر آپ کے ساتھ رہیں گے تو آجے دس سال گزارے حضور اغضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے تھے دس سال حضور اغضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ گزارے اور کہتے ہیں کہ دس سال کی اس مدت میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس تک نہیں کہا اور نہ کوئی کام جو میں نے کیا ہو اس کے بارے میں کبھی یہ کہا کہ یہ چون کیا اور جو کام نہ کیا ہو اس کے بارے میں کبھی یہ کہا کہ چون نہیں کیا بس کہتے ہیں ایک مرتعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لئے بیجا باہر جو نکلا تو کمی بچوں سے کھیل رہے تھے سنداؤں برکتے ہیں تو وہ اس کھیل میں کمی لگ جائے بچوں کے ساتھ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان فرما رہے ہیں کہ یہ کام کے لئے بیج جاتا تو وہ کب آئے یہ کھیل میں لگ گیا ہے بھول گا ہے کہ حضور نے مجھے بیج جاتا کسی کام کے لئے تو آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دیر ہو گئی تو خود باہر نکل کے تشریعہ لے گئے اور خود جاتھر وہ کام کر لیا کر کے آ گئے تو بعد میں جب مجھے یاد آیا تو مجھے بڑی پرستہ آیا کہ اللہ یہ کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈاٹیں گے یہ کریں گے مگر جا کے دیکھا تو حضور نے اکھرایا کہ نہیں کوئی بات نہیں میں نے کر لیا ہے وہ کام اس چان سے خدمت کی دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نعمت بھی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کہ یہ خدمت کی نعمت سعادت بھی حاصل ہوئی اور اس کی رفیجے میں صحبت نمیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام نزارہ اور جلوہ جلوہ جہاں تاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تاؤسوہ حسنہ آپ کی سنت آپ کا طریقہ کا آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق ہوئی یہ سعادت ملی تو وہ ریوات کرتے ہیں کہ ایک مدب میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ نے ان کو تین خجوریں دے دی کوئی خاتون آئی ہوگی بچاری فقر زدہ فقر فاقہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم اس تین خجوریں رکھی تھی وہ ہی دے دی جہاں تثبور کیجئے اس معاشرے کا اور اس محول کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم تین خجوریں فرماتی ہیں کہ تین تین مہینے کے چاند دیکھ لیتے تھے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی یہ آلت ہو دیتا تو ایسا نہیں کہ نفتہ نہیں ملا تھا نفتہ تو حضور عبدال صدیقہ سبھ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سال بر کا نفتہ ساری ازواری متحرات کو اگرٹہ دے دیا کرتے تھے لیکن یہ ازواری متحرات بھی حضور کی ازواری متحرات تھے تو نفتہ آیا اور جناب انہوں نے خرات کر دیا صدقہ کر دیا تقسیم کر دیا اس وقت سے رہا تھا کم سا تین خجوریں پڑی ہوئی تھی گھر میں وہ ہی دے دی وہ آرہ جب ہی اس کے پاس دو بچے تھے اس کے گود میں دو بچے تھے تب تین خجوریں دیں تو تقسیم یہی تھی کہ ایک خجور خود اس کے لیے ایک بچے کے لیے دوسرے دوسرے بچے کے لیے تو اس نے کیا کیا کہ ایک خجور ایک بچے کو دے دی دوسری خجور دوسرے بچے کو دے دی اور ایک اپنے واسطے رکھ لی کیا ہوا کہ ان بچوں نے جلدی جلدی وہ دو خجوروں جیس دی تھی وہ کھالی انہوں نے دونوں بچوں نے اور دیکھنے کے بعد کھانے کے بعد دونوں جو ہیں اپنی ماں کو دیکھنے لگے اس تیعاق کے ساتھ کہ گویا تیسری جو ہے اس کی طرف بھی ان کی نگاہ ہوئی کہ یہ بھی ہمیں ملی جائے تو اب ماں بیچاری وہ بھی خود طاقہ ذرا تھی لیکن جب بچوں کو دیکھا کہ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اور خجور ان کو ملے تو اس ماں نے اس ایک خجور کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک بچے کو دیا دوسرے دوسرے بچے کو دیا وہاں خود اپنا پیٹ کٹ کے اور خود کھانے کے بجائے آدھی آدھی خجور دونوں میں تقسیم کر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل پہ اثر ہوا کہ تو کوئی ماں ہے اور اس نے اپنے بچوں کو کھلانے کی خاطر اپنا پیٹ کٹا اور دور ٹکڑے کر کے دے دی ہے تو حضور اخضر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر میں تو حضرت عائشہ نے ان سے واقعہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا آج میں نے کہ تین خجوریں دی تھی اور اس طرح اس نے ایک خجور دونوں بچوں میں تقسیم کر دی تو حضور اخضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ اس ماں نے ایک خجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنے بچوں میں تقسیم کر دی واقعہ یہ ہے کہ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّهَا اس ماں نے اپنے بچوں کے اوپر جو رحم کھایا اور اپنا پیٹ کٹ کے ان کو کھلا دیا تو اس عمل کو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رحمت میں ڈھائم لیا کہ یہ عیسہ چاہے وہ اپنے اولاد ہی کے لئے ہو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے تو اس کی وجہ سے انسان مستوجب رحمت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں جب کوئی اپنے اولاد کے لیے یا اپنے اعزہ احباب دوستوں کے لیے کوئی ایسار کرے تو وہ ایسار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے اور اسی میں ایک اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور بھی آیا حدیث میں تو اس میں ماں کی اسی قسم کی اپنے اولاد کے ساتھ محبت اور شمقت کا معاملہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو ماں یہ اس سپت کا محبت کا بتاؤ کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے سب نے کہا کہ یا صلی اللہ کیسے ڈال سکتی ہے جو اس کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ کر رہی ہے وہ آگ میں کیسے ڈالے گی تو فرمایا کہ اللہ جللہ جلالہ کو اپنے بندوں سے اس ماں سے لا متناہی زیادہ محبت اور شمقت ہے اپنے بندوں پر تو اگر یہ ماں آگ میں نہیں ڈال سکتی تو وہ رہیم و کریم دات کیسے ڈال دے گی اپنے بندوں کو یہ ماں جو ہے نا اس نے اپنی اولاد کو بچے کو پیدا نہیں کیا اس کے کسی اختیار کے بغیر بچہ اس کے بطن سے پیدا ہو گیا پیدا کرنے والا تو کوئی اور ہی ہے نا تو اس عفاقی پیدا کرنے والی نہیں ہے اس کے باوجود اس کو بچے سے اتنی محبت ہے تو جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اس کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہوگی اور کتنے شبکہ چھو گی کتنا رائب ہوگا اس مخلوق کے اوپر لہذا یہ سمجھ لو کہ وہ خوشی سے اللہ تبارک و تعالی خوشی سے کسی بندے کو آگ میں ڈالنا گوارہ نہیں کرتے ہاں بندہ ہی خود ایسے کرٹوت کرے اور ایسا ایسی زندگی گزارے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر آگ آگ مسلط کر لے تو یہ اس کا عمل ہے ورنہ اللہ جللہ جلالہو کسی طرح بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ اپنے بندے کو آگ میں ڈالے جنہاں سے فرمایا قرآن کریم نے کہ ما یفعل اللہ بیعذابکم ان شکر تم و آبانتو اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا قرآن یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر شکر گزار بنو کہ اللہ اس نے طریقہ بتایا اس کے مطابق زندگی گزارو تو انشاءاللہ کوئی آگ و آگ انشاءاللہ پاس جنہی پتاک کرنے اللہ نے چاہا اس واسطے کے اس کی رحمت اس سے باہیر ہے کہ آپ نے شکر گزار بندے کو آگ میں ڈالے اللہ علیہ اللہ 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 آگے حضرت عبود خضری ربی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا جَرْحَمُ لَا جُرْحَمُ جو سب دوسروں پر رحم نہیں کرتا خود اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا یعنی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو اگر میرے دوسری مخلوقات کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا تو میں آخرت میں تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کرو لیکن اگر تُو میری دوسری مخلوق کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ رحمت اور سبسکت کا برطاو نہیں کرتا تو پھر تُو میری رحمت کا بھی مستحق نہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مسلمان کو محفوظ ہو دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرمایا کہ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَوْف پوری حدیث ہوئے کہ اَرْرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ تَبَارَثَ وَتَعَالَى جو لوگ دوسرے پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے اور سرمائے اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَوْف يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَان تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو جتنا اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے ساتھ رحم کا برطا ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت انشاءاللہ اس بندے کے طرح متوجہ ہوگی اور مخلوق میں انسان بھی داخل ہے اور جانور بھی داخل ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لہذا رحم کا معاملہ جس طرح انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح جانوروں کے ساتھ اور سی واقت سے روایات میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی آدمی کی مغصرت اس بنا پر ہو گئی کہ اس نے اللہ کے کسی مخلوق کسی جانور کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا اور بعض مرتبہ کسی آدمی کی پکڑ اس بنا پر ہو گئی علیہ عزباللہ کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کیا ایک عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو عذاب اس بنا پر ہوا کہ اس نے اس بللی کو باندیا تھا نہ اس کو پھلایا نہ پھلایا اور نہ اس کو آزاد کیا اور وہ بللی وہیں بندی بندی سرپ ترپ کر مر گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت عذاب ہوا اس عورت کو تو بللی کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرنے پر پکڑ ہو گئی علیہ عزباللہ اور بعض اوقات اسی مخلوق کے ساتھ رحمت کا برطاو کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ہاں مغزرت ہو گئی میں نے اپنے شیخ حضرت صاحب حضرت اللہ تعالیٰ صدروں سے سنا ایک بذرگ کا واقعہ کہ ان کی وفات ہو گئی بذرگ سے بڑے اور عالم تھے ساری عمر تبلیغ میں دعوت میں تعلیم میں اس کام میں گذری اور حدیث لکھنے میں اور حدیث کی تعلیفات کرنے میں تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ہے پیچھا کہ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تو سرمانے لگے کہ عجیب معاملہ ہوا ہم جب گئے تھے تو یہ خیال ہوا تھا کہ یہ خیال ہوا تھا کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ خدمت کرنے کی توفیق ہوئی ہے علم کی دعوت کی اور کتابیں لکھی ہیں اور حدیثیں لکھی ہیں کیا کچھ ہیں تو اس پر کچھ انعام ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا تو کئی ذکر فکر ہی نہیں جو کچھ کام کیا تھا اس کا کچھ ذکر فکر نہیں تھا البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی تمہاری ایک عدہ ہمیں بڑی پسند آگے اور اس کے بنا پر ہم تمہاری مقفلت کرتے ہیں وہ عدہ یہ ہے کہ ایک مردہ تم بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے حدیث وغیرہ کچھ لکھ رہے تھے اور زمانے میں وہ کھلک کے کلم گوا کرتے تھے لکڑی کے تو اس میں بار بار روشنائی میں ڈبو ڈبو کر لکھنا پڑتا تھا تو اس کھلک کے کلم آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک شراخ سا ہوتا ہے اس میں روشنائی جا کے ڈبو جاتی ہے تو فرمایا کہ ایک مردہ تم نے کلم روشنائی میں ڈبویا اور ابھی لکھنے گرادہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ جو شراخ ہے جس میں روشنائی بری بھی ہے اس پر ایک مکھی آکے بیٹھ گئی اور وہ روشنائی پینے لگی تو تم نے سوچا کہ بچاری پیاسی ہے مکھی لہٰذا تھوڑ دیر اپنے لکھنے سے تم رک گئے تو یہ پانی پیلے اس کی پیاس دور ہو جائے تو اس کے بعد لکھنے شروع کروں تو اپنے لکھنے سے رک گئے اس کو پانی پینے دیا اس کی پیاس دور کر دی اس کے بعد لکھنے شروع کیا یہ جو تم نے اس مکھی کے اوپر رحم کھایا اور اس کو پانی پینے دیا یہ خالص میری خوشنوذی کے لئے کیا یہ عمل ہونے تمہارا اتنا بزند آ گیا کہ تمہاری مغفرت اسی پہ کر دی اسی وقت سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو کوئی بھی نیکی کا کام کسی بھی نیکی کے کام کو کبھی حقیر نہ سمجھو حدیث مجھو فرمایا لا تخکرنم المعروفی شیعن کبھی کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ جانو کیا آپ پتا اللہ تمہارک و تعالی اسی چھوٹی سی نیکی کے عوض تمہیں بخش دے اسی سے بیوپار ہو جائے تو اس واسطے یہ جو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے جو سانچے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ عمل بڑا ہے اور یہ عمل بڑا ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کس عمل میں کتنا اخلاص ہے کتنا وزن ہے اور اس اخلاص کے وزن کی وجہ سے کس عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور بخش دے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک مکھی کی خاصل اللہ تعالی نے مقفرت فرمات تو مخلوق خواہو انسان ہو جب جانورہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو انسان کے ساتھ جو اشرف المخلوقات ہے اس کے ساتھ تو بطریق اولا یہ بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ رحم کا برطاؤں اللہ تعالی ہمیں سب کو آپ کو اس کی توفیق طرف فرمائے اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ محبت اور رحمت کا برطاؤں کرنے کی توفیق طرف فرمائے ہمارے حضرت والہ فرمایا کے基د کہ دیکھو جو اللہ تعالی کی وضحالہ فرماتے ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے کیا محبت کروگے اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھ سے کیا محبت کروگے اللہ اگر محبت ہے تو اس کا مزہارہ اس طرح کرو کہ میری مخلوق کے ساتھ محبت ہے میری مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو بنا سلے گا تم کو میرے ساتھ مہت بنے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 لکھا ہے کہ رمضان مبارک میں حرم شریف میں آخری عشر میں رات ایک بجے قیام اللہل کے نماز ہوتی ہے جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جاری آواز میں اس کے بارے میں بتائیے سب اس کی بارے میں تو بتایا کہ وہ اس کا کہیں ثبوت قرآن حدیث میں ہے نہیں اور حضور ہمارے حنفی مسلک میں بلکل جائز نہیں ہے ان حضرات کے مسلک میں انہوں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے اور صدلال کسی حدیثوں سے جو حضرت انس نے سساپ نفلی نماز پڑھی تھی اور حضرت عبداللازم عباس کے ساتھ نفلی نماز پڑھی تھی انہوں نے اجاز کر دیا کہ یہ صرف ایک کا دکھا واقع ہے دو دو سنتین آدمیوں کے اس کی بنیاد پر اتنی بڑی جماعت کا ثبوت نہیں ملتا لہٰذا اس میں جو وہ ہوتی ہے وہ ہمارے مسلک کے لیان سے درست نہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی تنہا نفلی نماز پڑھے آجی وہ کتنے بجے بھی شروع کرے کسی بات بھی کسی بات بھی شروع کرے ایک ہی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھائے مسجد کو چھوڑ کر جہاں آدان و نماز پانچ لفت ہو پڑھنا چھوڑ ہے یہ نہیں جا نماز پڑھ پتہ نہیں کیا مطلب ہے مقصد یہ ہے کہ پہلے بتا دی آپ کو پھر رفت کر نماز پڑھنے کے لیے تو مسجدی میں جانا چاہیے لیکن نفلی نماز سنتیں اگر گھر میں پڑھ سکے تو زیادہ پیتا اچھا بھائی اب دعا کر لیتے ہیں لیکن ایک گزاری سورہ پہ درست کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد مجھے ہوتی ہے درست جلتی جانے کی اور ہوتا ہی ہے کہ ایک ایک آدمی کے ایک آدمی سے وقت ہوتے 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 ہیں اتنا دین ہو جاتی ہے کہ مجھے جب پہنچتا ہوں تو اشاہ کی نماز مشکل سے ملتی ہے وہاں دھور سے آتا ہوں اور اس کا نتیجہ ہی ہے چار ساڑے چارل میں سے لے کر اشاہ تک کا وقت جو ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے اور رات کا وقت جو ہوتا ہے ہم جیسے طالب علموں کے لئے وہ رات کا بہت بڑا قیمتی ہوتا ہے اس میں کچھ کھوڑا بہت مطالعہ جو کچھ لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس واسطے آپ اگر آپ سے اگر اس کا کچھ شعال فرمالیں تو میں بڑا احسان من دوں گا کہ مغرب کے بعد جلدی شتی دے دیا کریں مجھے البتہ جو کچھ مسائل مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں تو میں ادرا آئندہ یہ کروں گا کہ دس منٹ پہلے انشاءاللہ چھوڑ دوں گا مغرب سے کسی کو پوچھنا ہو تو مغرب سے پہلے پوچھیں اور مغرب کے بعد مجھے جلدی شتی دے دیا کہنے تو بڑی مہربانی ہو گیا یہ رات ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا وعلیہ محمد وعلیہ محمد انتباہ صلی اللہ علیہ الرحیم وعلیہ انتباہ نکاہی وجہ سکتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وعلیم تغفر لنا و ترحمنا لنکولنم الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرہ حسناتا وفینا عذابا ربنا لا تذب قلوبنا بعد انہ دیتنا وحب لنا ملکن کا رحمہ انکا انس الوحاب یا الحمد الرحمین ہمارے سباہم بناء کو معاف فرما یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ ہمیں اپنی مغفر رضای کاملہ آتا فرما یا اللہ ہمیں اپنی رضای کاملہ والے احمال اتا فرما ویسے اخلاق اتا فرما یا اللہ اتباہ سنت کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو ہر طرح کی معصیتوں اور منقرات سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو محسرات کے منقرات اور معصیتوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ اتباہ سنت کی توفیق کے کامل اور آفیق اتا فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاسد مقامیاں بھی یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما جن لوگوں نے ہم سے جس دعا کے لئے کہا ہے اللہ عبداللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دلی ورادوں کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما ورادوں کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما ورادوں کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما ورادوں کو پورا فرما